موسیقی اور انگاباد شہر کے میرے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو میرا نمسکر اور رمضان عید کی سبھی کو بہت بہت مبارک بات جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سال پھر سے کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو کرونا کی بیماری ہوئی ہے بہت سارے لوگ ہمارے بیچے ہم کو چھوڑ کر چلے بھی گئے ہیں اور یہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے اور ایسے میں ہم سبھی جو تیوہار ہیں ان کو اب تک بہت سادھے پن سے گھر میں رہ کر ہی مناتے آئے ہیں اور اسی کے جانب سے اس بار کی جو رمضان عید ہے اس کے بارے میں مہاراشتہ سرکار نے گائیڈ لائنز جاری کی ہے اور ان گائیڈ لائنز کے تحت سبھی ناغریکوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس بار رمضان عید پر مسجدوں میں یا ایدگاہ جیسی کھلی جگہوں پر اکھٹے آ کر اس نماز کو پڑھنا اتیادی اس پر منائی کی گئی ہے سبھی سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی ہم کو نماز پٹھن یا ترابی اتیادی جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ سب کو اپنے گھر پر رہ کر ہی سادھے طریقے سے ہم کو اس کو کرنا ہے سارواجینک ستانوں پر مسجدوں میں بھیڑ ہمیں نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی بھی کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے اور اگر ابھی تک جو ہم نے لڑائی لڑی ہے آپ سبھی لوگوں نے جو اب تک سہیم دکھایا ہے آپ سبھی نے کوویڈ کے جو بھی رولز ریجولیشنز تھے اس کو فالو کیا ہے اس کے چلتے اور انگاباد میں کوویڈ پیشنٹ کی زنکھیا میں کافی کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی پوری طرح سے یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے تو آپ سبھی کو میں اور انگاباد پولیس کمیشنر نکھل گپتہ آپ سبھی سے خرص درپاس کرتا ہوں کہ رمگان کا یہ جو پویتر عید کا تہوہر آ رہا ہے اس کو بہت سادھے طریقے سے اپنے گھر پر رہ کر ہی منانا ہے اور اس کورونا کی لڑائی میں ہمارا اور آپ کا سب کا اگر ساتھ رہے گا تو بہت جلدی ہم لوگ اس لڑائی میں ویجائے پائیں گے ڈھنڈواتا